موسیقی 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 ترکی بنا اور وہ ایک سیکلر ترکی میں کنورٹ ہو گیا اور ایک ڈیویلپٹ کنٹری ترکی میں ڈیویلپٹ ہوا تو اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پرائیم نیستر صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کر دی اور پرموٹ کیا ہماری یوت کو کہ وہ اس کریکٹر کو دیکھیں جہادی کریکٹر کو دیکھیں اس پہ ہمارے مولانا صاحب نے پروگرام کیا ہمارے بڑے اچھے دوست موٹیویشنل سپیکر انہوں نے تو ان کے نام سے جو ڈائیلوگ لکھے گئے تھے اردو میں ان کو ان کی کوٹیشن بنا کے مارکٹ کر دیا تو اس پہ رائے پوزٹیو ہو یا نیگٹیو ہو اس کے بارے میں کرٹیسزم ہو یا اس کو پرموٹ کیا جائے بات ایک ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارا جو مسلخ ہے اور ہمارا جو دین ہے دین اسلام اس میں بہت بڑے 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 نام آئے ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے نام آئے اور بڑے اچھے اچھے ڈرامے بنیں تو میرا ایک کوئیسن ہے عوام سے کہ یہ جو آٹھ سالوں کی حکومت رہی اور یہ بہت بڑا کریکٹر تھا جہادی جنگجو اور پھر تین بریازوں پہ حکومت کی پھر وہ کنگ سلمان آیا اور اور اس نے چھے بریازوں پہ گورنمنٹ کی اس وقت پوری دنیا میں ٹرکیش امپائر کا جو ہے وہ غلبہ تھا اور یہ اینڈ اپ اس کا انیس سو چوبیس میں ہوا اور اس میں مولانا رومی بھی آئی یہ بہت ساری آپ اگر اس کی حسنی دیکھیں گنا مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ لوگ یہ آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں اس کریکٹر کا بہت پاورفل کریکٹر ہے اور اس میں ہمارے یوت کے لیے لرننگ بہت ہے لیکن میری ایک ریکویسٹ بھی ہے پاکستان میڈیا سے بھی پاکستان کے سکولر سے بھی صحافت سے بھی اور پبلک سے بھی اور سماجی اداروں سے بھی کہ کیا پاکستان میں جس طرح پہلے ڈرامے بنتے رہے ٹیپو سلطان بنا یا اگر ناتا ٹائپ فلمیں بنی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو موٹیویشن پاکستان میں کیا ہمارے پاس ایسے کریکٹر نہیں ہیں کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑے ڈرامے ایک وقت تھا کہ ٹرکی میں جیوی جیوے پاکستان گایا جاتا تھا تو آج دوہزار پندرہ ہوں یا دوہزار بیس ہوں ہمارے ہاں سب سے درہ بزنس کرنے والے ٹرکیش ڈراماز ہیں تو کیا ہم ایسے ڈرامے اپنی قوم کو پاکستان میں جو ہیروز ہیں چاہے وہ قائد عظم کی صورت میں ہو علامہ اقبال کی صورت میں ہو چاہے کسی بھی صورت میں ہو میں کسی کا نام نہیں لیتا دو بڑے لوگوں کے میں نے نام لے دی ہیں تو کیا یہاں پہ کوئی پرابلم ہے کہ اگر ایک بندے کا ہیرو مانتے ہوئے ایک بندے کو ہم اس کا ڈراما بنا دیا اور فلمیں بھی بنی آپ کو پتا ہے مختلف پلیئرز کے اوپر فلمیں بھی بنی لیکن کیا اس طرح اس کو پرموٹ کیا گیا تو خدارہ ہم اسلامی پوائنٹ آف میں جب ایموشنل فلمیں اور ایسی فلمیں سلاودین ایوبی اور اس قسم کے ٹیپو سلطان والی فلمیں بنتی تھی پھر اکسار میں ڈراماز آئے کچھ اور بڑے ٹاپ کے ڈرامے رہے جو اسلامی کلچر کو لے کے چلتے تھے تو یہ ہمیں امپورٹ کرنے کے بھی جائے ہمیں پاکستان میں بھی بنانے چاہیے اور اپنے اداکاروں کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے ان کے ٹیلنٹ کو اگر ہم ان کی وائس سن سکتے ہیں اور کریکٹرز باہر کے آ سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی پاکستان میں بہت بڑے ہیروز ہیں اور اگر پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہیروز کم ہیں تو اسلامی کی ہیروز بہت ہیں جو ہم جن کو ہم مانتے ہیں اپنا منٹور بھی مانتے ہیں اور اپنا بہت کچھ مانتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشتہ سے لے کے جتنے بھی بڑے کریکٹرز آئے تو کیا ہمیں ان پر پروگرامز بنا کے آنئر نہیں کرنے چاہیے یہ میرے ایک کوششن ہے میرے دل کی بات تھی میں نے کہہ دی ٹھیک ہے کیا ہمیں آٹھ سو سال تک گورنمنٹ چلانے کے بعد ختم کرنے والی ایک کوششن ہے میرا آپ سے کیا وجہ تھی کہ اس کو میڈل ایس میں ڈس لائک کیا گیا ٹرکش ڈراموں کو کیا وہاں کا مسلمان مسلمان نہیں ہیں کیا وہ ان کو نہیں مانتے اگلا کوششن میرا آپ سے عوام سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ اس کو سریعہ ہو ایجپٹ ہو یو اے ایو سعودی عرب ہو وہاں پہ انہوں نے اس کی بجائے اس کو بین کرنے کے احساسات وہ انہوں نے بھی ایک اپنا ایک ڈراما بنایا ہے کبھی وہ ڈراما ہم نے پیش کیا یہاں پہ جب نمازوں کی بات آتی ہے مجدوں کو بند کرنے کی بات آتی ہے کرونا کے وجہ سے اس وقت تو ہم کہتے ہیں ہم سعودیہ کو فالو نہیں کرتے اور باقی ہم ہر چیز میں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ قبلہ مدینہ مکہ ہمارا سب کچھ سعودی عرب ہے ہماری جان نچھاور ہے ہرمین شریف فین پہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہم سعودین ڈراموں کو یہاں پہ پر موٹ نہیں کرتے تو یہ ایک جو گلف ہے انہوں نے بھی اس کے پیرل ایک ڈراما بنایا کینگڈم آف ڈا فائر کیا کبھی وہ پیش کیا گیا ہے کیا ترکیش گورنمنٹ ہمارے چولڈر ٹو چولڈر ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کوئی پلیٹیکل گیم سکورنگ ہے کیا ہے کریکٹر بہت اچھا ہے دیکھنا چاہیے موٹیویشن ہوتی ہے اس سے میں کریکٹر کو یا ڈرامے کو کریٹیسائز نہیں کر رہا لیکن وائی ٹرکیش ڈراماز میرا یہ کوششن ہے وائی نہ پاکستانی ڈراماز اور اسلامک ڈراماز کہ وہ بھی دکھایا جائے سعودی عرب پہ اور اگر ترکیش کا یہ ڈرامہ ہے تو انیس سو اسی کی دھائی میں جب اتا ترک پہ وہ سارا پروگرام چل رہا تھا تو اتا ترک پہ بھی جب بریٹش سامراج نے جو کچھ کیا تو اس پہ بھی ڈراماز بنے تو خودارہ ایک طرف اچھا ہی چل رہی ہے اچھا کام ہے ہماری یود کو دیکھنے چاہیے ہستی کو بیٹشنا چاہیے تو ہستی میں آٹھ سو سالوں کی ہستی میں بہت اونچ نی چاہی پرتغال بہت بڑا کریکٹر بنا اور اس کے تیسرے بیٹے عثمان کے نام سے سلطنت عثمانیہ چلی جس نے آٹھ سو سال اس دنیا بھی حکومت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈرامے ایمپورٹ کرنے کے بجائے پاکستان میں ماشاءاللہ اتنا پوٹنشل ہے کہ ہمیں اپنے کریکٹرز کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اسلامی جو ہیروز ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ